الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری محلول اقدر تم مل لسانی یفقہ قولی میری عزیز سامیات آپ صبح کا درس قرآن مجید میں دل کی گہرائی سے خیر مقدم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو یہاں پر دیکھیں ہمیں تھوڑا زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے ہمیں تھوڑا زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے موسم آج بہت سرد ہے اور آپ نے قرآن اور حدیث سننے کے شوق میں موسم کو چیلنج کرتے ہوئے گھر سے نکال آئے نہ دوپ ہے نہ سورج ہے لیکن آپ بدلی میں بس اللہ کا نام لے کر نکال آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی محبت مبارک کرے مزید بڑھائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مزید کے ذریعے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت نصیب کرے آمین اللہ آپ کی مخصوص حفاظت بھی کرے جو پہلی وبا ہے کوبیڈ نائنٹین اور ساتھی اومیکرون انڈال ان سب سے بھی اللہ حفاظت کرے اور سرجی زکان بخار سے بھی حفاظت کرے تاکہ گھر میں فردر کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے آمین تو ہم لوگ درسی قرآن میں کونسی سورہ ڈسکس کر رہے ہیں سورہ انبیاء اگر کتنے لوگوں کو یاد ہے ہم لوگوں نے کہاں تک کیا تھا سورہ انبیاء میں ہاں اگزیٹلی فارٹی فور ٹھیک ہے تو لاسٹ ویک ہم لوگ نے تفصیل سے آئیان میں فارٹی فور تک جانا تھا اور آج ہم لوگ آئیان میں فارٹی فائیب آن ورڈز جانیں گے لیکن اس سے پہلے معمول کے مطابق ایک کوئک ریویزن لیں گے لاسٹ ویک ہم لوگ نے آئیان میں فارٹی سک سے فارٹی فور تک کیا تھا تو اس کا جو سبجیکٹ تھا وہ کیا کہ مشرقین امکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے تھے اور ان کی مین بیماری یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معبودانے باطل سے روکتے ہیں ان کی پرستش تھے اور انسان کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مطلب عجلت سے بنایا ہے اس کے اندر ہے جلدبازی اور وہ مطلب فرمایا اللہ نے کہ تم جلدی مند مچاؤ تم کو جو عذاب جس کا انتظار کر رہے ہو وہ تم کو دکھا دیں گے ہم اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریپیٹڈلی پوچھا کر چکے تھے مشرقین امکہ کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا کب پورا ہوگا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ جب آگ ان کے چہروں تک پہ پہنچ جائے گی اور ان کی پیٹھوں تک پہ پہنچ جائے گی تو پھر وہ اس سے اپنا آپ کو بچانا سکیں گے اور کوئی ہیلپور بھی نہیں پائیں گے اور جس قیامت کا یہ مزاق اڑاتے ہیں جب وہ قیامت آ جائے گی ایکچلی یا وہ عذاب جس کو یہ چالنج کر رہے ہیں تو جب وہ ان پر آ جائے گا تو پھر ان کو حق بقا کر کے رکھ دے گا مبہوت کر کے رکھ دے گا اور اللہ تعالی نے اور فرمایا آگے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا مزاق اڑائے گیا ہے ان سب کے ساتھ یہی کیا ہے مشرقین نے ان کا یہی طریقہ ہی رہا ہے مشرقین کا اور پھر اللہ تعالی نے ان سے کوئیسٹن ریج کرنے کے لئے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ دنڈات رحمان سے تمہاری فاظت کون کرتا ہے اس کے دو معنی تھے وہ تفصیل سے ہم نے آپ کو لاسٹ ویک بتایا تھا اور آگے فرمایا آنمہ فورٹی تھری کے میں کہ کیا ان کے پاس کوئی اور بھی ہیں ایسے جو ان کو بچا لیتے ہوں اور وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی کیا کریں گے اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا آنمہ فورٹی فور میں کہ ہم نے ان کو دنیاوی نیامات عطا کی اور ان کے آبا وجدات کو بھی کی تھی اسی وجہ سے کیا ان پر مدد تبیل ہو گئی تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں تو کیا یہ لوگ غالب ہو جائیں گے اس کو تفصیل سے لاسٹ ویک ہم نے بتایا تھا سائنٹیفک بیو پوائنٹ بھی بتایا تھا اور اس میں انکار کرنے والوں کے لئے کیا بات تھی وہ بھی ڈیٹیل میں بتایا تھا ان کیس اگر کوئی لاسٹ ویک پریزنٹ نہیں تھا تو وہ یوٹیوب پر دیکھ سکتا ہے تفصیل میں اب ہم لوگ باقاعدہ آئین آنمہ فورٹی فائیو سے کنٹینیو کریں گے تاکہ دیٹیلز یہاں سے پتا چل جائے تو لیٹس سٹارٹ آئین آنمہ فورٹی فائیو ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے سے اور بہریں نہیں سنتے کسی کی پکار کو جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ آپ کے ساتھ تماشاں بنا رہے ہیں آپ کا مزاق بنا رہے ہیں آپ سے عذاب کو مانگ رہے ہیں اور آپ سے موجزات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک رسول ہوں سورے اور میں وحی کے اتباع کرتا ہوں اور جو میرے پاس وحی آتی ہے وہ تمہیں پیش کرتا ہوں کہنے کا مطلب رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کے ڈیمانڈ پر وہ موجزہ دکھا دے جیسے جیسے کفار کہتے جائیں جیسے جیسے ڈیمانڈ ہوتی جائیں نبی سے نبی کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ بس دکھا دے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں تو جو میرے پاس وحی آتی ہے اس کے ذریعے تمہیں بس خبردار کر رہا ہوں وارن کر رہا ہوں میرا کام ہے وارن کرنا میسیج کو پہنچا دینا ہار وارننگ دے دینا میرا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو کس طرح سے مطلب جو موجزہ مانگ رہے ہیں وہ خود دکھا دوں میں یا تو میں تم پر عذاب لا دوں جس بھی چیز کے لئے تم ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ سب کا سب اختیار کل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور خبردار کر دینا ہے انزار کر دینا ہے اندرکم آیا ہے تو انزار کر دینا ہے نہ کی مطلب آپ پر وکیل ہے کفار پر یا پوری احمد کے اوپر کہ جو مطلب ان کی پوچھ نبی سے ہوگی نہیں نبی کا کام ہے صرف میسیج کو ڈیلیور کر دینا اور فرمائے کی جو لگ بہرے ہوتے ہیں وہ سنا نہیں کرتے تو اس سے کیا مراد ہے یہ ایکچلی پیدائشی بہروں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ان بہروں کی بات ہو رہی ہے جو حق کو سننے سے بہرے ہیں قرآن حاکیم نے اس کو مزید واسے کیا دوسرے مقامات پر کہ ان کے کان تو حق کو سننے سے بہرے ہو گئے تو وہ ایکچلی پیدائشی بہرے نہیں تھے وہ نوٹ ڈیف وہ ڈیف نہیں تھے وہ بہرے نہیں تھے اور بلکہ وہ کیا تھے ان کے کان حق کو سننے سے بہرے ہو گئے اور اسی طرح آنکھوں سے اندھا جو انسان ہو جاتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ یہ جو آنکھیں ان کے سورو پر ہیں یہ اندھی نہیں ہو گئے وہ دل اندھے ہو گئے ہیں جو سینوں میں یعنی وہ جو باسیرت ان کی چلی گئی ہے باسارت تو ہے یہ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن وہ فور سائٹ نہیں ہے صرف سائٹ ہے یہ دیکھنے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن حق بات انہیں نظر نہیں آتی یہ سننے کو سن سکتے ہیں پہ دائشی بہرے نہیں اور ابھی بہرے نہیں ہیں لیکن حق بات سننے سے بہرے ہو گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کے اندر ایک تشفی ہے تسلی ہے اور بہت سارا پیار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ مت پریشان ہوئے اے نبی یہ بہرے ہیں بہروں کو نہیں سنا سکتے آپ اسی کو سنا سکتے ہیں جس کو سنائے پڑتا ہے تو آپ اس سے کچھ بولیں تو وہ سنے گا لیکن بہروں کا کیا ہے وہ پکار کو نہیں سنتے جیسے بکڑی کا ریورڈ ہوتا ہے یا شیپ کا کوئی بھی ریورڈ ہوتا ہے پورا کا پورا تو ان کا جو چروہہ ہوتا ہے وہ ان کو پکارتا ہے اور چاہے پھر اس کو کتنی اچھے چھ باتیں بھدھا ڈالے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ پلٹ کے نہیں دیکھتے اور وہ اپنی چال چلے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو حق بات کو سنے ہی نہیں چاہتے تو ان کے کان حق بات سے بہرے ہو جاتے ہیں جو حق کو پہچاننا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کی آنکھیں حق سے اندھی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عرف میں ان الفاظ میں کہا ہے لہم قلوب لا افقہو نبیہ ان کے دل ہیں پر اسے سمجھتے نہیں ہیں اور ان کی آنکھیں ہیں پر اسے دیکھتے نہیں ہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں ہیں پھر کہا اولئیک کلعنعام یہ تو چوپائے ہیں چوپائے بل ہم عدل بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے چوپائے سے بھی زیادہ گئے گزرے سورہ عرف سورہ نبیہ سیون آرمہ وان سیونٹی نائن کیوں کہا چوپائے سے بھی گئے گزرے کیونکہ چوپائے مطلب ان کو لیمیٹڈ چیزیں دی گئی ہیں ان کے انتر روح تو نہیں ہے ان کے انتر صحیح غلط کی تمیز تو نہیں ہے لیکن جس مخلوق کو صحیح غلط کی تمیز دی گئی ہو ان کے انتر روح ہو اور ساری اقل مندی کی باتیں وہ کر سکتے ہو اور بس حق بات کو پہچان نہیں پائیں تو وہ چوپائے سے بھی زیادہ گئے گزرے نہیں ہو گئے تو اور کیا تو کہا یہ تو مطلب چوپائے سے بھی گئے گزرے ہیں تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مطلب گویا یہ ایک تسلی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی تھی ایک تسلی دی گئی کہ اے نبی یہ بہروں کو نہیں سنا پا رہے ہیں آپ تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے نہ ہی میسج کا قصور ہے نہ ہی میسنجر کا قصور ہے قصور ہے اس میں ان کا خود کی وہ بہریں ہیں اور اللہ نے انہیں بہرہ نہیں پیدا کیا تھا لیکن وہ ہمیشہ حق سے اعراج کرتے رہے جان کر بھی چیزوں کو انکار کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے کان اب حق کو سننے کے لائق ہی نہیں بچے بہرے ہو گئے تو بہرے لوگ پکار کو نہیں سنا کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا صرف میسج کو پہنچا دینا خبردار کر دینا ماننا نہ ماننا سب کا اپنی اپنی اختیار میں تھا تو اس سائد سے ہمیں ایک بات تو یہ پتا چلی کہ کوئی بھی رسول اپنے مند کی نہیں پیش کرتا ہے بلکہ اس کے پاس جو وقی آتی ہے اس کے مطابق انذار اور تبشیر کرتا ہے خوشخبری اور وارننگ سناتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہوتا ہے اس کا کام لوگوں کو منوا لینا نہیں ہوتا وہ رسول کا کام ہے ڈیلیوری کر دیا میسج ان کا کام ہو گیا اتمام حجت تک کر دیا بس ہو گیا منوا لینا کسی بھی رسول کے ذمہ نہیں رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اکثر و بیشتر آپ کی بیچائنی کو دیکھتے ہوئے آپ کی بیقلی کو دیکھتے ہوئے لوگ نہیں مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اس بات سے تو اللہ تعالیٰ ٹائم ٹو ٹائم اس طرح سے آپ کی تکلیفوں پر تشفی اور تسلی دیتے رہتے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھام جاتا ایک ہمارے نوبی تھے کہ ہم اپنی ملت کے لئے اتنا پریشان رہتے تھے اور ایک ہم ملت کے لوگ ہیں جو اپنے ہی آخرت کے لئے اتنا پریشان نہیں رہتے رام سے گناہ کرتے اور سو جاتے ہیں یہ کتنا فرق ہے آئین نمبر فورٹی سیکس ہے وَلَيْمَسَتْهُمْ نَفْحَتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَا قُلُنَّ وَيَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اور اگر ہم انہیں اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک بھاب کا بھی لگ جائے تو فوراً چیخ اٹھیں گے ہائے ہماری شامت ہمیں ظالم تھے اب وہ جس عذاب اور جس قیامت کو چالنج کر رہے تھے جس کو بلا رہے تھے کہ آپ سچے ہیں تو لے آئیے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اگر اس عذاب کا پورا عذاب تو چھوڑی دو اس عذاب کا ایک بٹ بھی ان کو ٹچ کر جائے تو اب ہی وہ بلبلہ اٹھیں گے اب اس میں جو کلام کا جو انداز ہے اس کو دیکھئے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا اِن اگر ان کو مَس سَتْهُمْ ان کو چھو جائے مَس کا مطلب ہوتا ہے بہت سوفٹ مائلڈ ٹچ اگڑم ہلکا تھا ٹھیک ہے مَس کا مطلب عربی زبان میں بہت مائلڈ ٹچ ہوتا ہے بلکل ہلکا تھا چھو جانا سوفٹلی ٹھیک تو کیا کہا اگر ان کو ہلکا سابی ٹچ ہو جائے نفحہ ٹن نفحہ کہتے ہیں ٹھنڈ ہوا کو جو جو کولڈ وینڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بریز کو اور وہ بہت اچھی لگتی ہے جب نرمی سے گزرتی ہے اور جسم کو ٹچ کر کے نکل جاتی ہے تو وہ اچھی معلوم ہوتی ہے مطلب وہ بہت سوفٹ اور ہلکی اور ٹھنڈ ہوا گرم ہوا بھی یہاں پہ نہیں استعمال کیا گیا نفحہ استعمال کیا گیا لفحہ من سوٹا گرم ہوا اور نفحہ من سوٹا ٹھنڈ ہوا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب یہاں پہ الفاظ کا چناؤ دیکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے الفاظ استعمال کی ہیں ان کو بات کو سمجھانے کے لئے اگدم ہلکا سا ٹچ کریں اور ٹھنڈ ہوا ٹچ کریں من عذابی عذاب میں سے اس کو وہ اور لائٹن کر دیا گیا من عذابی مطلب عذاب پورا نہیں عذاب میں سے مطلب لٹل بیٹ پانشمنٹ یا ٹومنٹ ٹھیک ہے تو لٹل بیٹ تو ابھی ٹیسری ایم فیسس ہو گئے رب کا ان کے رب کا اب رب بس ذات خود ایک مائلڈ سوفٹ اور بہت محبت بھرا لفظ ہے اللہ کا عذاب نہیں کہا گیا پہار کا عذاب نہیں کہا گیا جببار کا عذاب نہیں کہا گیا العزیز کا عذاب نہیں کہا گیا رب کا عذاب رب رب کون ہوتا ہے چہرشو سسٹینر وہ جو پالتا ہے وہ جو پرورش کرتا ہے ہم؟ تو پالنے والا پرورش کرنے والا محبت سے دیکھ ریک کرنے والا واچ کرنے والا محبت سے حفاظت کرنے والا یہ سارے مفاہیم جس لفظ کے اندر ہیں اس کے اندر پیار کتنا ہوگا ہم؟ تو وہ رحمت والے لفظ کو اور محبت والے لفظ کو یعنی سوفٹ اور مائلڈ جو نیم ہے جس کے اندر اپنی آپ میں ایک محبتیں چھوپی ہوئی ہیں اس لفظ کو یہاں پہ اس میں رب کا ان کے رب کا اب دیکھیں عذاب کے لئے لگت آر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اس کا لٹل بٹ ہونا واضح کیا گیا امفیسائز کیا جا رہا ہے کہ عذاب اگر عذاب ہلکا سا ٹیچ کریں نفحہ ہلکا تھنڈی ہوا کے جھوکے کے جیسا بھی مین عذاب ہے عذاب کا ایک پورشن ایک تھوڑا سا ربک ان کے رب کا عذاب مطلب ان کے پالنے والے کا مطلب عذاب کا ایک لٹل ٹائنی بلکل سمال اماؤنٹ آف ٹارمنٹ یہاں پینشن کیا گیا اب دیکھئے اگر اتنا عذاب ان کو ایسے ٹچ کر کے گزر جائے تو کیا ہوگا دیکھئے لَيَقُولُنَّا تو وہ ضرور کہیں گے لام لگا ہے يَقُولُنَا نہیں آیا لَيَقُولُنَا آیا لام لگا ہے امفیسس کے لئے نون مشدد ہے امفیسس کے لئے ٹھیک ہے یہ لام تاقید کہلاتا ہے اور یہاں پہ جو نون مشدد ہے وہ بھی تاقید کے لئے ہے ضرور بل ضرور اس کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو کہنا ہوگا وہ ضرور بل ضرور کہنے لگیں گے یا وَيْلَنَا کی بے شک ہم ہی مطلب ہم تھے ہی خٹاکار ہم ہماری کمبختی ہم پر ہی ویل ہم پر ہی مطلب ساری غلطی ہماری ہے ہم ہی جو ہے اس لائک ہے کہ ہم کو کہا جائے یا وَيْلَنَا ہم کو کہا جائے اِنَّا بے شک ہم کو ایمفیسز دیکھئے وہاں عذاب کے لٹل ہونے کی ایمفیسز تھی یہاں اپنا قصور ماننے کی ایمفیسز ہے تو اگر چھوٹا سا بھی عذاب ان کو ٹیچ کر جائے تو کیا کہیں گے کہ ہم ہم ہی غلط ہیں ہماری ہی کمبختی ہم پر ہی تباہی ہماری ہی تباہی اِنَّا بے شک ہم اِنَّا جانتے ہیں اگر نون علی زبر نا نہیں ہے اِنَّا ہے تو اِنَّا means indeed ہوتا ہے نا بے شک بلا تحقیق یہ ایمفیسز کے لئے ہوتا ہی ہے اِنَّا کہہ دیا گیا تو ہو گیا بے شک ہم تو ایک ایمفیسز اِنَّا میں ہے ایک ایمفیسز اِنَّا میں ہے بے شک ہم ہی ہم ہی ہم ہی بار بار ہم ہمارا ہے لَيَا قُولُنَا هَمْ يَا وَيْلَنَا هَمْ اِنَّا هَمْ کُنَّا ہَمْ ہی تھی بے شک ہم ہی ہم ہی ہم ہی تھی ظالمین ظلم کرنے والے غور کریے انداز بیان سوچئے کس طرح انسان کہتا ہے دیکھا جائے گا جہنم میں جانے والے کام کرے اور پھر کہے کہ جب جلیں گے تو دیکھا جائے گا تو اس کو غور کرے کہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا رب اگر ان کو بل فرض ہے دنیا میں ان کو ایک ہلکا سا عذاب چھو کر بھی چلا جائے عذاب کی ایک ہلکی سی ہوا مطلب ایسی ٹھنڈی ہوا ہو بھی گرم پوری گرم ہوا نہیں لو کی ہوا نہیں سموم ورڈ نہیں آیا جیسے آج کل جا رہے ہیں تو آسان ہے سمجھنا دروازہ کھولا اور ایک ہوا آئی اور فوراں بند کر دیا اتنی سی ہوا کے بارے میں کہا جا رہا ہے مطلب ایسے ایک ہلکی سی ٹھنڈی سی ہوا آئی اب عذاب کی ہوا ٹھنڈی تو نہیں ہوگی لیکن بھرپور عذاب کی گرمی اور ایک ہلکی سی ہوا میں جو ڈیفرنس آئے گا تو ٹھنڈی ہوا کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے نفحہ تو یہ کہا جا رہے ایک ہلکا سا عذاب کا ایک جھوکا جھوکا بھی کہنا ہے ایک بڑا ورڈ ہوگا ایک مطلب ایک لٹل تائنی عذاب ان کو ہلکا سا ٹچ کر کے ہلکا سا گزر جائے بس اتنا دروازہ کھولا ہوا لگی بند کر دیا کتنی دیر میں ہمارا کتنا کچھ بگڑ جائے گا اتنے میں انسان اپنی غلطی اس درجے میں ماننے لگے گا کہے گا بے شک ہم ہم ہی بے شک ہم ہی ہم ہی تھے ظالم ہم ہم تھے ہم نے کیا غلطی ہم سے غلطی ہوئی ہم ہم ہماری ہی تبائی ہماری غلطی غلطی تھی جو ہم رسول کی نہیں مان کر دے رہے تھے اس عذاب سے اس بری درجہ انسان چیخ اٹھے گا تو سوچئے ہم کیسے اتنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں دیکھا جائے گا یا تو ہم مطلب جہنم میں جانے کیلئے کہتے ہیں کہ ایک نائک جن تو نکال لیا جائے گا اللہ اکبر سچ میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی سنائے آپ نے بھی سناؤگا کبھی کسی کو کہتے ہوئے کہ ایک نائک جن تو نکال لیا جائے گا اللہ اکبر ایک اتنے سے عذاب کے بھبکے کو بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے انسان کے اندر وہ دم بری درہ سے چیخ اٹھے گا اور کہا جا رہے کہ ایک نائک دن تو نکال لی جائے گا وہ کہہ ہزار سال ہوں گے کہہ کروڑ سال ہوں گے اس کے بعد نکال جائے گا تو اتنی حمد آگئی ہم میں اللہ اکبر کیسی سوچ ہے ہمارے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو ایسے ہی عذاب کا ایک ہلکا سا مطلب اس کو جھوکا ملے گا اور دنیا میں ساری لکشریز اسے ملی تھی ساری سب طرح کی لکشریز میں اس نے ایک دم مطلب پرینس کی طرح زندگی گزاری تھی اور عذاب کا خالی ایک مطلب وہ ہی آئے گا ایک ایک پورشن جیسے ہی عذاب اسے ٹچ کرے گا وہ کہہ اٹھے گا میں نے کبھی دنیا میں کوئی بھی آسانی اور آرام جانا ہی نہیں تو آرام کیا ہوتا ہے لکشری کیا ہوتی یعنی ایک جو دنیا میں ہر لکشریز اس کو اللہ تعالی نے نصیب کی تھی اس نے ہر آسانی ہر آرام میں زندگی گزاری سارا آرام ایک لمحے میں چھوم انتر ہو جائے گا اور وہ کہہ اٹھے گا آرام کیا ہوتا ہے مجھے تو اس کے میننگ کی تک نہیں پتا وہ سکون اور آئیش کا ہوتا ہے مجھے تو اس کے میننگ تک نہیں پتا یہ ہوتا کہہ مجھے نہیں پتا یعنی ایک ہلکے سے عذاب جیسی عذاب سٹارٹ ہوگا اس ٹائم ہی وہ کہہ دے گا میں نے کبھی آرام میں نہیں گزارا میں تو مدتوں سے تکلیف میں ہوں تو یہ یہ حالت ہوگی انسان کی تو اسے چاہیے کہ رب اور رسول کی مانے ہم زبان سے تو اللہ کے رسول کی تقزیب نہیں کرتے لیکن عمل سے خوب کرتے ہیں خوب خوب کرتے ہیں غور کریں اپنے ایک ایک عمل کو غور کریں کہ کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جو ہم کو اس عذاب سے بچا لے گا اور کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جو اس عذاب میں لے جائے گا اللہ نہ کریں تو ان چیزوں کو چھوڑ کر توبہ کریں یہی ایک سولیوشن ہے آیا نمہ 47 وَنَذَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَّا تُزْلَمُ نَفْسُونَ شَيْئَا اور ہم نے قیامت کے دن عادل و انصاف کی میزانیں لاکر رکھ دیں گے پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اگر ہوگا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر تو ہم اسے بھی لے آئیں گے وَقَفَ بِنَا حَاسِبِينَ اور حساب لینے کے لئے ہم کافی ہیں اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے گی ایکچلی قیامت کے دن تو تمہارا سارا کچھا سٹھا کھل کر سامنے آ جائے گا میزان قائم ہو جائے گی ہاں اور یہاں پہ لفظ موازین آیا ہے instead of میزان موازین میزان کا پیورل ہے میزان جانتے ہوں گے نا آپ لوگ بالنس ٹھیک ہے طرح زور جیسا ہم امیجن کرتے ہیں بالنس اور موازین پیورل ہے تو فقہہ اور مفسرین ان کے مختلف آرہا ہے کہ موازین کیا بہت ساری میزانیں ہوں گی یہ کیوں موازین لفظ کیوں کر آیا ہے تو اس میں الگ الگ فقہہ اور الگ الگ انفریکٹ مفسرون الگ الگ اپنی رائے دیتے ہیں کچھ کے ناظرے ڈیفرن میزانیں ہوں گی لیکن جو مور پرومننٹ اوپینین ہے وہ یہ کی چونکہ تول سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوگی تول سب کی الگ الگ ہی ہوگی تو وہ سب کی ٹال تو الگ ہو گئی اس وجہ سے موازین کا مطلب میزان تو ایک ہوگی لیکن سب کی الگ الگ ہوگی اس وجہ سے پلیورل ورڈ لا دیا گیا کہ ایک میزان ایک انسان کی ہے تو پھر دوسری میزان دوسری ٹال دوسرا جو بیلنسنگ ہے وہ دوسری انسان کی ہوگی اور کچھ اور آرہا بھی ہیں بارحال موس پرومننٹ اوپینین یہ ہے تو کہا کہ جس دن میزان عدل الموازین القسط یعنی وہ جو میزان ہے اس کا مقصد ہی ہوگا قسط عدل انصاف کو قائب کرنا تو وہ میزان کیا ہوگی مطلب قرآن نے تو یہ لفظ میزان استعمال کیا ہے لیکن ایکشلی ہم لوگ اللہ دالہ کے ہاں ہونے والی چیزوں کو امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ میزان کی نوعیت کیا ہوگی اس کی شکل کیا ہوگی اور کیسی ہوگی لیکن اللہ دالہ نے بندوں کو ہدایت دینے کے لئے جو بھی چیزیں ریویل کی ہیں قیامت والی چیزیں بھی بتائی ہیں غیب کی چیزیں جو بھی بتائی ہیں تو اس میں ظاہر بات ہے کہ کوئی ایسا لفظ تو لے کر آنا ہوگا جس سے بات کافی حد تک لوگوں کو سمجھ میں آسکے اس کے نیار ہو ٹھیک ہے تو چونکہ انسان جو ہے ترازو کے بارے میں جانتا ہے بیلنس کے بارے میں اور ترازو ابھی تو الیکٹرونک بھی آ گئی ہے اور ڈیجیٹل بیلنس بھی آ گیا ہے لیکن اس سے پہلے جو ترازو کا تستبور تھا کہ اس میں دو پینز ہوتے تھے اور ایک پین میں ایک چیز رکھ کر دوسری چیز سے بیلنس دیکھا جاتا تھا کہ کونسا بھاری کونسا حل کا ہے ٹھیک ہے تو یہ انسان کے کونسیپٹ میں تھا پہلے سے تو اللہ تعالیٰ نے ورڈ میزان استعمال کیا ہے چیز کو سمجھانے کے لئے کہ وہ تمہارا بیلنس کیا جائے گا کہ تم نے نیکی زیادہ کیا ہے کہ برائی زیادہ کیا ہے اور زیادہ یہاں مطلب کونٹیفیکیشن مطلب نہیں ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میزان عمل جو ہوگی وہ قسط کے ساتھ وزن کرے گی اور اس وزن میں یہ نہیں ہوگا نمبر آف ڈیڈز سے وہ انفلوینس نہیں ہوگی پھر کسی ہوگی آمال کے خلوص سے اس کی ارنیتوں سے وزن کیا جائیں گے تو یہ مطلب بلکل ان ٹانجبل چیزیں بھی وہ وے کر لے گی تو اس لئے میزان کی شکل حاصل نویت اور ٹائپ ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم لوگ اگر کوئی چیز ناب طول سکتے ہیں تو ٹانجبل چیزیں ہی ناب طول سکتے ہیں لیکن ایک نے دو رکعت نماز پڑھی اور دوسرے نے دو رکعت نماز پڑھی کس کی نماز میں زیادہ خلوص تھا کس کی نماز میں کم تھا یا تھا ہی نہیں اس کو ہم ناب طول نہیں سکتے ہیں ہاں کوئی ایسا مطلب پیورٹی کا اسکیل نہیں ہے ہمارے پاس جو دل کے اندر کے خلوص کو اور نیتوں کو ناب سکے تو لیکن وہ جو میزان ہوگی وہ ان ٹانجبل چیزوں کو بھی میجر کر سکے گی ان فیکٹ وہ طول سکے گی کہ کتنے مطلب کس قدر اللہ تعالی کی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے کام کیا گیا تھا تو اس کا وزن اس عمل کا زیادہ ہوگا اور جو کام دکھاوے کے لئے کیا گیا ہوگا وہ بے وزن ہو چکا ہوگا اور جو کام میں مطلب حلکہ پھولکہ ہوگا معاملہ خلوص کا کم ہوگا تو اس کا وزن حلکہ ہوگا تو یہ ایک آرڈنگلی ہوگا تو اس لئے ایکچلی میزان کی اصلح حقیقت ہم لوگ سمجھے نہیں سکتے بس اندازہ لگا سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن میزانیں آگلے قائم کریں گے میزانیں قسط قائم کریں گے اور پھر کسی جان پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا یعنی وہ میزان ایسی نہیں ہوگی کہ کسی کا کچھ نیک عمل تھا لیکن بھول جایا گیا اس میں رکھنے سے یا کوئی کا گناہ تھا تو وہ تھوڑا سا اور بڑھا کہ اس میں رکھ دیا گیا نہیں ذرہ برابر بھی نائنصافی نہیں ہوگی اور اللہ تعالی نے اس کو فردر امپیسائز کر کے فرمایا کہ اگر کوئی عمل رائے کے دانے برابر بھی ہوگا وَإِنْكَانَ مِثْقَوْلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ اگر وہ وزن کسی چیز کا وزن اتنا بھی حبا ایک سیڈ کے برابر ایک بیچ کے برابر سیڈ کے دانے کے برابر تو وہ بھی آ جائے گا صرف سیڈ تک حبا کہہ کے ٹھوک نہیں جائے گا مِنْ خَرْدَلِ یعنی رائے کے دانے کے بارے خردل میں اس رائے ہوتا ہے سب کو پتہ ہے نا مسترڈ سب کے کچن میں ہوتی ہے کل سنا کو اس بغاہر نکلے تو وہ رائے کا دانہ دیکھا ہے نا آپ نے کتنا چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ تعالی فردر چیز کو امپیسائز کر رہے ہیں کہ کسی کے بارے کی ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا اگر نیک عمل ہوگا تو بھولا نہیں جائے گا وہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا نیک ہو یابت تو ہم اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم اسے بھی لے آئیں گے حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو سورہ لقمان کے آنمبر سکسٹین میں ہے نا تو انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ اے بیٹا اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اور وہ بھی کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں تو اللہ لے آئے گا اس کو تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر رائے کے دانے برابر بھی good deed ہوگی وہ بھی اللہ تعالی لے آئیں گے اور اگر bad deed ہوگی کچھ گناہ ہوگے تو وہ بھی کہیں سے miss out نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ بڑھا دیا جائے جیسے دنیا میں ہوتا ہے اندھر نگری کہ کسی نے چھوٹا سے غلط کیا تو اتنا بڑا چڑھا کے بتا دیا جاتا ہے گھر سے لے کے جو ڈیشیری تک کہ کچھ چھوٹا سے کیا ہے تو کتنا بڑھا دیا گیا اور کیا ہی نہیں ہے اس کو پانیشمنٹ مل گئی سبوت نہیں کرتا ہو پایا جو ڈیشیری بھی کیا ہے مجبور ہے ڈالتوں میں تو سبوت پر فیصلے ہوتے ہیں جھوٹے سبوت تیار کر لیے گئے جو گناہگار تھا اس کو مطلب دکھا دیا گیا پاک شاہ جھوٹے سبوتوں کے ذریعے اور جو معصوم تھا اس کو گناہگار دکھا دیا گیا جھوٹے مطلب ایویڈنسز اور جھوٹے پروفز جو ہے پروڈیوز کر کے تو فیصلہ غلط ہو گیا لیکن اگر یہی بات وہاں پہ بھی ہو کہ ہمارے فلا بخشوا لیں گے ہمارے مطلب ان کے بانر کے نیچے آنے کے بعد پھر ہٹ لگا لیں گے اللہ تعالیٰ سے جنت میں جانے کی then where has gone the justice اب جب آخرت میں بھی justice نہیں ہونا ہے وہاں پر بھی مطلب چلے گا انٹرسیشن تو پھر کہاں پر ہوگا ٹھیک ہے انٹرسیشن ہوگا شفاعت ہوگی لیکن وہ بھی حق کے ساتھ اس کا تفصیل سے ہم لوگ پہلے جان چکے ہیں تو وہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا کوئی عمل اتنا چھوٹا سا بھی ہو تو ہم لے آئیں گے اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ رائے کے دانے سے مثال کیوں دی گئی ہے اب تو سائنس ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ رائے کے دانے سے چھوٹی چیزیں بھی اگزسٹ کرتی ہیں تو اس کی مثال کیوں نہیں دے دی گئی اگر آپ کے ریماغ میں یہ سوال آ رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے دیکھئے جب کونٹیکسٹ دوسرا ہے جیسا کی سورہ قیامہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین آسمان کی کوئی چیز اسے ہیڈن نہیں ہے مثالہ ذرہ ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ٹھیک ہے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں تو وہاں پہ وہاں ذرہ آیا ہے ذرہ مطلب ہم آج کے ایرہ میں جس کو ایٹم کہتے ہیں ذرہ عرب اسی کو کہتے تھے ایٹم سمالسٹ یونٹ ہے میٹر کی ایٹم ہے تو ایٹم وہاں پہ تورڈ آیا ایٹم لیکن آئے ویڈو نو کی ایٹیز نوٹ ویزیبل ویڈ نیکیڈ آئی نا ہم اچھی طرح جانتے ہیں نا اس کو ہم ایسے کھولی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے نگناس آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے ہم کو مینگنیفائی کرنا پڑے گا تو جب اللہ اللہ نے اپنے مطالق بات کی ہے تو ذرہ ورڈ استعمال کیا ہے ایٹم کے برابر بھی کوئی بار ایک چیز کیونکہ اللہ اللہ اسے دیکھ سکتا ہے اب یہاں پہ تو بات ہمارے دیکھنے کی ہے نا کہ اگر ذرہ کے برابر ان سے مثال دی جاتی تو ہمیں تو دیکھائی دینے والی نہیں تھی ہاں تو پھر اس کی کیا ویلیو ہوتی اس کی کیا مطلب یہاں پہ نکلتا جب دکھنی نہیں ہے تو ہمیں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز جو دکھائی دینے والی ہے ان میں سے مطلب رائی کا دانا بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے مثال دی گئی ہے کہ اٹلیس تمہاری نیکے ڈائی سے تمہیں دکھائی تو پڑے جو چیز اس سے مثال دی گئی ہے یہ ہمارے دیکھنے کی چیز تھی تو رائی کے دانے سے چھوٹی مثال دینے کے لئے رائی کے دانے کی مثال دی گئی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی چیز کی مثال دی گئی ہے تو ذرہ سے ایٹم سے دی گئی ہے سبحاناللہ تو اس درجے میں کلام میں ملساعت ہے اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ رائے کی دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے یہاں لوگ سورہ زلزان میں بارہ پڑھتے رہت ہوں گے صلاح کے اندر ومن یعمل مذقال الظررتن خیر رہی رہا ومن یعمل مذقال الظررتن شر رہی رہا ما شاء اللہ everybody knows تو جو نیکی بھی کی ہوگی کسی نین تھوڑی سی بھی تو اللہ اللہ لے آئے گا اور برائی بھی کی ہوگی تو وہ بھی لے آئے گا وقفہ بینا حاسبین اور حساب لینے کے لئے ہم کافی ہیں کہنے کا مطلب یہ میزان عادل جو قائم کی جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہے کہ وہ دیکھ لے کہ کس نے زیادہ مطلب اچھے کام کیے کس نے نہیں یہ سب تمہارے جاننے کے لئے ہے تم دیکھ لو انسان اپنے نفس پر خود ہی بصیرت رکھتا ہے وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے تو اس دن جو میزان عادل قائم کی جائے گی وہ اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ٹولز اینڈ ٹیکنولوجی چاہیے نہیں اللہ تعالیٰ اس حاسب لینے کے لئے خود کافی ہے ویڈاوٹ اینی ٹولز ویڈاوٹ اینی میزان ویڈاوٹ اینی ویئنگ بیالنس کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ خونس کی لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بنیاد پر فیصلہ سنائے گا تو ہم اور آپ جھگڑا کرنے لگ جائیں گے کہیں گے کہ نہیں ہم ایسا نہیں ایسا کیا کل ملا کے میرے نیک ہمہ زیادہ ہوں گے بھرے تو توڑی سے ہوں گے ہم آرگیو کرنے لگ جائیں گے اگرچہ ہمارے سامنے سب کچھ ظاہر نہیں کر دیا جائے ٹھیک ہے تو یہ جو فرشتوں کے ریکارڈ کیپنگ کا کام ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے ہم کو دکھا دیا جائیں یہ لو یہ تم کر کے آئے ہو اور یہ جو میزان میں ہمارے عامال وزن کیے جائیں گے وہ ہمیں دکھانے کے لیے دیکھو تمہارے سامنے ہیں تمہارے سامنے ہیں جو تم نے کیا تھا یہ تم دیکھ لو اپنے آنکھوں سے واضح کر دیا گیا وقفہ بینہ حاسبین اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے لیکن یہ میزان کا معاملہ تمہارے خود کے اوپر اتمام حجت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جھگڑا نہ کرنے لگ جاؤ کہ ایسا نہیں ویسا تو تمہیں دکھا دیا جائے گا کہ تم ایک چلی اتنے پانی میں تھے میزان میں جو اتنا ٹیکنیکل ہوگا وزن اس کے مطالعے کے ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ہم آپ کو پتا رہے ہیں کہ ایک انسان ہوگا بہت ساتھ گناہگار بہت ساتھ گناہگار اتنے سارے اس کے گناہ ہوں گے کہ جسے بیلڈنگ ہوتی ہے پوری بیلڈنگ نائنٹی نائن بیلڈنگ کے بھرابر وزن ہی گناہ ہوں گے اور اس کو میزان کے ایک پان میں رکھ دیا جائے گا پھر اس بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ سب تنے کیا ہے بولی گا ہاں کیا ہے میں نے ہی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کہ کوئی نیک عمل ہے آپ کے پاس تو اس کو یاد تک بھی نہیں آئے گا کوئی نیک عمل کہے گا نہیں بس یہ ہی سب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہے گا ایک عمل ہے تیرے پاس اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں ہے ایک عمل اور پھر اس کو مگایا جائے گا اور وہ ایک کاغذ کا چھوٹا سا پیس ہوگا کہا جائے گا اس کو رکھ دو مطلب جس طرف گوڈیٹس رکھ کے بھی کرنا تھا اس طرف رکھوا دیا جائے گا اور اس کا رکھا جانا وہ میزان کا وہ والا پین وہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ نائنٹین نائن جو بلدنگز کے برابر گناہ تھے وہ ہلکا ہو جائے گا اور اس کاغذ کی چھوٹے سے ٹکڑے میں لکھا ہوگا اشعدو اللہ الہ الا اللہ و اشعدو ان محمد الرسول اللہ سبحان اللہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت بھی اور ساتھی عمل کا وزن بھی خلوص سے تو عمل کیا جائے گا وہ میزان کو بھاری کر دے گا نیک عمل کو اور خلوص سے خالی عمل ہوگا تو پھر چاہے جتنا ہوگا گنتی نہیں ہوگی وہاں وزن ہوگا اور وزن یہ ٹانجبل چیزو والا وزن نہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں چاول اور آٹے اور چنے کا وزن نہیں کتنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا اور تقویٰ دل میں ہوتا ہے اور یہ دنیا کی چاہے قیامت تک بھی دنیا کے کوئی سکیل ایسے نہیں آسکتی شاید کہ وہ یہ چیزیں مطلب وہ میجر کر لے یا وے کر لے اس کو ناب تول لے تو یہ اس طرح کی میزان ہوگی اور تو ابھی تیہ کریں ابھی تیہ کریں ابھی ابھی تیہ کریں کہ جو بھی کام کریں اچھے سب اللہ کی رضا کے لئے کریں گے اور اس میں دکھاوہ اور خالی پن بلکل نہیں ہوگا جو کریں گے اللہ کی رضا کے لئے اور جو غلطیا ہو جائیں گے توبہ کرے بغیر نہیں سوئیں گے انشاءاللہ آیان فورٹی ایٹ ہے وَلَقَدْ دَعْتَهِنَ مُوسَ وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَدِيَاهُمْ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور ہم نے موسا اور حارون علیہ السلام کو عطا کیتی فرقان روشنی اور نصیحت متقین کے لئے اب یہاں سے جو اس سورہ کا نام ہے جس وجہ سے جس مناظت سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کونسا مضمون انبیاء کے قصص ٹھیک ہے سٹوریز آف پروفیٹ پروفیٹس آل نہیں بہت سارے پروفیٹس کی سٹوریز یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ واحد سورہ ہے جس میں کئی نبیوں کے قصص ایک ساتھ چھوٹے بڑے کر کے ایک ساتھ کئی نبیوں کے قصص ایک ساتھ جمع کیے گئے ہیں نام سے ذکر کی بات نہیں کر رہے ہیں کئی اور سورتوں میں نام سے ذکر ہے یہاں پہ قصص کی بات کر رہے ہیں نبیوں کے قصصے سٹوریز ٹھیک ہے تو انبیاء علیہ السلام کے قصصے کیوں سنائے جا رہے ہیں اس کے لئے کچھ بیسک چیزیں ذہن میں رکھئے نمبر ایک قرآن از نوٹ اے بک آف سٹوری یہ سٹوری ڈیلنگ اور مطلب ٹیلز اور سٹوریز کی بک نہیں ہے لیکن قرآن میں سٹوریز ہیں نصیحت کے لئے یعنی بات وہ بھٹائی جاتی ہے سٹوری کے فارم میں جس سے نصیحت حاصل کرے انسان جس سے ہیڈائیٹ کا راستہ پا سکے ورنہ سٹوریز سنا کے انٹرٹین کرنا مقصد نہیں ہے قرآن میں بس اتنی سٹوریز ہیں جس سے کچھ نصیحت ملتی ہے اور اس نصیحت کا فائدہ انسانوں کو اپنی ہڈائیٹ حاصل کرنے میں ملے گا ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ اس سٹوریز کا مقصد کیا ہے قرآن میں انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ ہڈائیٹ حاصل کرنا نصیحت حاصل کرنا اور جس کانٹیکسٹ میں یہ آ رہا ہے یعنی اب اسٹوریز شروع ہو رہی ہیں تو یہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے اس کو سمجھیں کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پیچھے کفار کے مطالق اور رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق بنانے کے مطالق آیا تھا چکی ہے کہ وہ ان کا کیسا ریاکشن تھا وہ کیسے کیسے رسولہ کو پریشان کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کس طرح سے آپ کے راستے میں روڑیٹ کرتے تھے تو اب باقی نبیوں کا سٹوریز سنا کر کانٹیکسٹ میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو بھی رسول آئے تھے جو بھی انبیاء آئے تھے ان کے سب کے ساتھ یہ سیٹویشنز آئی تھی جو تم آج بنا رہے ہو ہمارے آخری رسول کے لیے اور سب کے ساتھ یہ ہرٹشپز آئی تھی ان سب کے ساتھ پروبلمز آئی تھی لیکن اللہ تعالی نے مدد انہی کی کی تو ان کو یہ کانٹیکسٹ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اب جان لو اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا جو تم کر رہے ہو کچھ نیا نہیں کر رہے ہو اور اپنی شامت بلالو جیسے کی ان رسولوں کے نام آننے والوں کی شامت آگئی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو سٹوریز آئیں گی ان کے جو مقاسد ہوں گے وہ سمجھ لیجئے ایک تو یہ کہ جتنے بھی رسول جتنے بھی نبیوں کی ابھی سٹوریز چلنے والی ہے وہ سب بشر تھے فاق البشر نہیں تھے وہ سپر نیچرل نہیں تھے وہ سب انسان ہی تھے بازاروں میں جاتے تھے کھانا کھاتے تھے وہ سب انسان نہیں تھے وہ سب انسان تھے تم جو یہ کہہ رہے ہو گی ہم یہ رسول آیا ہے ہمارے درمیان وہ تو ہمارے جیسا بشر ہیں میں اس کی کیسے مان لے تب تو ہم گاٹے میں پڑ جائیں گے تو جان لو یہ پہلی بار بشر رسول نہیں آیا ہمیشہ ہی کے رسول بشر ہی رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو پچھلے انبیاء آئے ان کا جو مشن تھی ان کی جو تعلیمات تھی وہی مشن اور تعلیمات لے کر یہ بھی نبی آئے ہیں جن کا تمہیں انکار کر رہے ہو سب سارے انبیاء کا مشن ایک اور سارے انبیاء کی بنیاری تعلیمات ایک شریعت الگ الگ رہی ہے سب کو معلوم ہے لیکن بنیاری تعلیمات سیم تھی ٹھیک ہے تیسری بات کہ یہ سب ہی انبیاء بھی اپنے اپنے وقت میں مسائب سے گزرے ہیں آزمائشوں سے گزرے ہیں اور جو بھی نہ مارنے والوں کی طرف سے جو بھی آزمائشیں ڈالی گئیں مسئیبتوں میں ڈالا گیا اس میں اللہ ڈالا نے اپنے انبیاء کی مدد کی ہے اور آلٹیمیٹلی خوش ٹائم ایسا لگتا ہے بہت ٹاف ہے لیکن آلٹیمیٹلی اللہ ڈالا نے مطلب اپیاء کی مدد کی اور ان کے ماننے والوں کی مدد کی ہے اور جن لوگوں نے نبی کا راستہ روکنے کا کام کیا یا تو پھر ان کو پریشان کرنے کا کام کیا ان کی شامت آگئی ہے تو تم بھی اپنی شامت بلاؤ اگر نہیں ماننا ہے تو اس کے علاوہ یہ واضح کرنا بھی مقصود ہے کہ یہ سبھی انبیاء یہ سبھی رسول یہ رسول ہی تھے بشری رسول الوحیت کا انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو انہوں نے اللہ کی عبادت میں ہی ڈالا ہے لوگوں کو اسی کی طرف بلایا ہے یہ بیمار بھی ہوتے تھے ان پر آزمائشیں بھی آتی تھیں یہ بازاروں میں بھی جاتے تھے یہ فیصلہ لینے میں کبھی قصور بھی کر بیٹھتے تھے اور ان کا معاقضہ بھی ہو جاتا تھا اور اللہ اپنی رحمہ سے ان کی طرف پلڑ جاتا تھا یہ ساری باتیں بھی ہیں جو آگے کی سٹوریز آئیں گی اس کے مقاس ان میں سے اب جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلی آیت آئی ہے تین آیات ہیں میں سے دو آیت سپیسیفیکلی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہے اور تیسری آیت تو اس کو کنٹینیو کرتی ہے اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے لیکن ہم لوگ یہ جانیں گے کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کر کیا گیا اس کا بھی ایک پورا بہت سارے ریزنس ہیں اس کے ایک تو یہ سب کو پتا ہی ہوگا کہ سب سے زیادہ تذکرہ کس رسول کا ہے موسیٰ علیہ السلام کا سارے کی سارے لوگ ما شاہ اللہ جانتے ہیں تو اس کا جو ریزن ہے یہاں جو پہلے سب سے بگین کیا گیا اس کا ریزن اور اس کا ریزن ایک کومن والا ہم آپ کو سب سے پہل بتائیں وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں جو وہاں پر جو اور ادر کمیونیٹیز تھی جو ادر ریلیشن تھے مشرق ریلیشن نہیں وہ کسی مذہب کو ایک چلی نہیں دین کو نہیں فالو کر رہے تھے مجیوز اور کریشنز جو تھے تو میجوریٹی آف پیپل ریلیجیس پیپل تھے وہ سب کیسے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یعود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نسارہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے تھے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو ماننا اس میں شامل تھا ٹھیک ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ بھی اور یہاں بگن بھی کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو سب کا اتفاق ہے سارے مذہب کا تو موسیٰ علیہ السلام سے بگن کیا جا رہا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پر بہت مختصر میں ہے ہم نے آپ کو بتا یہ تین آیات ہیں تین میرے سے بھی دو آیت سپیسیفیکلی موسیٰ علیہ السلام کی مطالق بات کر رہی ہے ان کی سٹوری اتنی شورٹ ہے اس کا ریسن دیکھئے زرہ سب پچھلی سورہ میں جائیں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا پچھلی سورہ کونسی تھی سورہ توہا سورہ توہا میں سب سے زیادہ تسکیرہ کس کا تھا موسیٰ علیہ السلام کا یوں کہنا چاہیے سب سے زیادہ تو چھوڑے جیجے یوں کہنا چاہیے کہ چند آیات چھوڑ کے باقی پوری سورہ ہی بیزد ہے موسیٰ علیہ السلام کے سٹوری پر کرریکٹ تو یہاں پر اس کو بیلنس کیا گیا ہے بیلنس انڈوسنس قرآن مجید میں ایسا آپ بہت دیکھیں گے کہ ایک اکسی ترتیب ملتی ہے ٹھیک تو پچھلی سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ڈیٹیل میں ان کی سٹوری کو ڈیسکرائب کیا گیا تھا لیکن یہاں پر اتنا ہی موقت اثر میں پھر دو ہی آیت یا کہہ سکتے ہیں ٹو دی میکزمن ٹھری آیات میں پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے آیت کیا ہے ہم نے موسیٰ اور حارون کو عطا کیتی فرقان فرقان سے یہاں کیا مراد ہے تورات ماشاءاللہ بہت تیز دیماغ چلتا ہے آپ لوگ کا بارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیماغ کو مزید تیز کرے اور اس کو حق کے کامیں استعمال کرنے کی توفیق دے یہاں پر کہا جا رہا ہے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فرقان عطا کی تھی فرقان موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کیا حارون علیہ السلام پر کی دونوں پر صرف موسیٰ علیہ السلام پر تو یہاں پر تو کہا جا رہا ہے موسیٰ اور حارون کو دیتی فرقان کیوں کہا جا رہا جلدی دماغ چلائے بہتیش چلتا ہے ماشاءاللہ اور جلدی بھولیے ہاں بعد نہیں پیرلیل ہی تھے خیل پر مانگا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں یہاں پر سٹوریز شروع ہو رہی ہیں اور سٹوریز میں ہاں صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں لائے گیا ہے حارون علیہ السلام کو بھی پکچر میں ہونا چاہیے سٹوری میں ایک بات دوسری بات یہ یقیناً تورات تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی لیکن اسی کتاب کی دعوت حارون علیہ السلام بھی تو دیتے تھے ٹھیک ہے ان کے اوپر نازل نہیں ہوئی تھی لیکن وہی سیم کتاب تھی جس کی طرف بلاتے تھے تو حارون علیہ السلام بھی تو یہاں دونوں کو انکلیوٹ کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو فرقان عطا کی تھی یہاں پہ تورات ورڈ وہ نہیں آیا ہے لیکن یہ متفقن علیہ سب کے نزدیک سارے ان یونانیمسلی اس آل اسکولوز ہسے ایٹیز ناتنگ بٹ تورا یہ تورات ہے تو یہاں پہ آیا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور حارون کو الفرقان دیا تھا اب گوھر کریے گا یہاں پہ فرقان کے ساتھ علیف لام لگا ہے ٹھیک ہے جب کسی ناؤن میں ال لگ جائے تو وہ پروپر ناؤن ہو جاتا ہے کہ کومن ناؤن رہتا ہے پروپر ناؤن ہو جاتا ہے الفرقان پروپر ناؤن ہے لیکن اسی چیزی تورات کے لئے کہا گیا یہ پروپر ناؤن آ گیا الفرقان آگے دو اٹریبیوٹس اور ہیں لیکن وہ کومن ناؤن کی حیثیت سے آئے ہیں زیا روشنی وہ چیز جو چمک کے جگ مگا دے اور ذکر ذکر یعنی نصیحت اب یہ دون اٹریبیوٹس بھی تورات کے ہی ہیں اور فرقان بھی تورات کا ہی اٹریبیوٹ ہے فرقان مینز کیا ہوتا ہے بائی دو وے ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے عالم میں مزید اضافہ کریں فرقان فرق سے ہے الفرقان ملک فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ٹھیک ہے یہ اٹریبیوٹ قرآن کا بھی تو ہے نا ہاں تو قرآن پیش کیا جا رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے اس سے پہلے موسو اور حارون ان کو بھی ہم نے الفرقان دیا تھا فرق کرنے والی ایک کتاب دیا تھا الفرقان یعنی تورات اور اس کے دو اور اٹریبیوٹس تھے کہ وہ زیا روشنی کا کام کرتی تھی تورات ایڈ دار ٹائم اور ذکر نصیحت کا کام کرتی تھی لوگوں کے لئے تو یہاں پہ فرقان میں تو علی فرقان لگا ہے یعنی وہ پروپر ناؤن ہے باقی آگے کا دو پروپر ناؤن نہیں کامن ناؤن ہے بعد آگے سمجھ میں یوں آئے گی کہ کہا کیا جا رہا ہے ذکر کے بعد للمتقین متقین کے لئے فرقان تو وہ سب کے لئے تھی ایچ اینڈ ایوری ایڈریسی کے لئے فرقان سب کے لئے تھی تورات ٹھیک ہے لیکن اس سے روشنی ہڈائیت کا راستہ پانا اور ذکر نصیحت پانا وہ صرف وہی لوگ اخش کر پاتے جو کی متقین تھے جن کے دلوں میں تک ہوا تھا فرقان تو مانو چاہنا مانو فرقان تو ہوتی ہی تھی لیکن زیاہ اس کے لئے بن گئی روشنی اس کے لئے بن گئی اور نصیحت اس کے لئے بن گئی جن کے دلوں میں تقوہ تھا سیمیلر بات قرآن کے لئے بھی تو آئی نا جب سورہ سورہ علی فلامین کونسی سورہ ہے بقرہ بقرہ جب شروع کرتے تو کیا پڑھتے علی فلامین دالکل کتاب لا ریب فی خدا للمتقین متقیوں کے لئے ہدایت ہے تو کیا مطلب ہوا ہدایت تو ہے سب کے لئے لیکن اس سے آخش کرتے متقین تو یہاں پر وہی بات کہی جاری ہے کہ جو تورات تھی وہ تورات جو ہے الفرقان تو مانو نہ مانو تھی تو یعنی اس نے تمہارے درمیان بھی واضح تو کر دیا تھا فرق تو کر دیا تھا ڈفرنشیئٹ تو کر دیا تھا صحیح اور غلط کو ڈفرنشیئٹ کر دیا تھا تمہاری آنکھوں کے سامنے لیکن اس سے فائدہ نصیحت اور روشنی کا فائدہ انہی نے اٹھایا جن کے دلوں میں تقویٰ ہے ٹھیک ہے تقویٰ تھا اور اسی طرح قرآن سے بھی فائدہ وہی لوگ اٹھا پائیں گے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنا چاہتا ہے جو چاہتے ہیں راہ راست اسے مل جائے تو اس کے لئے وہ روشنی کا دیا روشنی کا کام کر دی ہے تورا کبھی وہی اٹریبیوٹس تھے وہی قرآن کے بھی ہیں ٹھیک ہے آگے فرمایا اللہ دین یقشون ربهم بالغیب وہم من الساعت مشفقون جو ڈڑھتے رہتے ہیں اپنے رف سے غیب میں ہونے کے باوجود اور وہ قیامت سے لرزا اور ترسا رہتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی کتاب سے ہڈائیت لے لیتے ہیں ان کی اٹریبیوٹس کیا ہیں وہ ڈرتے ہیں اپنے رف سے غیب میں ٹھیک ہے اور قیامت سے لرزا اور ترسا رہتے ہیں یعنی یہ یہ جن کے اندر ہوں گی وہی لوگ متقین ہیں یا وہی لوگ کتاب اللہ سے چاہے وہ تورہ تو چاہے قرآن آگے آ جائے گا قرآن کے متعلق بھی تو وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ دو باتیں کیا کہی گئیں جو اپنے رب سے کی خوشیت ہی اختیار کرتے ہیں رب سے ڈرتے ہیں اسپیشلی غیب میں غیب میں کب دیکھیں ایک تو یہ معنی ہو گیا دیفینیٹلی کہ اللہ تعالی ہم کو ایسے سامنے سے ایسے تو نہیں دکھائی پڑتا لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اس کے ڈار اور محبت دل میں ہوتی ہے تو غیب میں اس کا یہ مطلب ہو گیا غیب میں پریویسی میں بھی مطلب ہو گیا بندے گناہ کا کام اکیلے میں آرام سے کر لیتے ہیں تو یہ تو دیلوں کا ٹکپنا ہوا اللہ تعالی تو دیکھ رہا ہے دیکھیں اگر موبائل ہے یہ سب سے بڑا تھول ہے آج ہم لوگ درمیان میں جو برے برے اور خصوصاً بھی ہے یہ والے کام کرنے کا اسی سے اگزامپل لیتے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ موبائل ہے ہم لوگ یہ موبائل کو کسی کی سامنے ایسی واسی سائٹ نہیں کھولتے لیکن جس کے دل میں ٹکوی اللہ تعالی نہیں ہوتا وہ اکیلے ہوتا ہے تو سوچتے کون دیکھ رہا ہے چلو دیکھ لیتا ہے ہم تو یہ تو مطلب تنہائی میں غائب میں جب کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالی تو دیکھ رہا ہے تو غائب میں نہیں دہر ہے اللہ تعالی سے تنہائی میں نہیں دہر ہے اللہ تعالی سے ہر گناہ بڑے گناہ کا کام یوشوالی تنہائی میں کیا جاتا ہے تو جس کے دل میں ٹکوی ہوتا ہے وہ تو یہ اپنے آپ کو چیک کر لیے کہ اس کی دل میں ٹکوی ہے کی نہیں جو ٹکوی ہوتا ہے تو وہ تنہائی میں بھی ایک والی ڈڑھتا ہے اللہ تعالی سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے اور گھر کے کسی بالکل انٹیریئر والے روم میں اندر سے ڈور لک کر کے بھی اللہ سے تو اتنا ہی ڈڈارے گا انسان تو یہ اگر ہمارے عمل میں ایسے مطلب ڈبل سٹینڈرڈز پایا جائے تو مطلب ٹکوی نہیں ہے تو جو لوگ ڈڑھتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہنے کے باوجود تنہائی میں رہنے کے باوجود پریویسی میں ہونے کے باوجود کوئی نہیں ریویل کرے گا انہوں نے کیا کیا ہے لیکن پھر بھی ڈڑھتے ہیں اور قیامت سے مشفقون آیا مشفقون کا مطلب وہ لوگ جو نووس ہو جائیں جو لرزان ترسہ ہو جائیں یعنی قیامت کا تصور کرتے ایک دھم نووس ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں وہ کاپنے لگتے ہیں ان کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ اکیلے میں قیامت کے بارے میں تصور کر لے وہ ڈر جاتے ہیں تو یہ دو باتیں جس کے اندر ہوتی ہیں ایکچلی تقوی اس کے پاس ہے اور وہ ہدایت اللہ کی کتاب سے وہ ہی لے سکتا ہے بات تو تورات کے کانٹیکس میں کہی گئی لیکن سو فیصد اپلائی ہوتی ہے قرآن کے ماننے والوں کے لیے بھی بس ایک آیت کر کے مکمل کریں گے اور اب یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل کیا ہے تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو اب بات آئی نا سمجھ میں تورات کے متعلق جو بات آئی وہ اس لیے کہ اب دیکھو یہ ایک والیٹیز کے ساتھ خاص اور اہم کتاب الفرقان قرآن مجید تمہارے درمیان آگیا وہ ذکر ہے وہ تمہارے لئے ریمائنڈر ہے تم اس کے ساتھ بھی اتنا ہی برت کر رہے ہو اس کا انکار کر رہے ہو تم یہ تو بلکل حد ہی ہو گئی تو تورات کی جو کوالیٹیز بتائی گئی اس سے زیادہ مطلب ہائی کولیٹی بک تمہارے پاس آ چکی ہے کیوں کہ رہے سے زیادہ دیکھیں کچھ بھی ہے تورات آئی پھر وہ بان میں مطلب ایڈلٹریشن ہو گیا اس میں ملاوٹ ہو گئی لیکن قرآن مجید محفوظ ہے تو کئی ایسپیکٹ سے قرآن مجید کا درجہ تورات سے بھی زیادہ ہوں چاہے حالان کچھ بیسک ایٹریبیوٹس کچھ بنیادی صفات کومن ہیں دونوں میں لیکن اس کے باوجود بھی اس سے اوپر اس سے آلہ درجہ کی کتاب قرآن مجید تو کیا تم اس قرآن کے ساتھ اس تُو پہ بیتنائی برترہ اور اس کا انکار کر رہے ہو تم اس کے بن رہے ہو تم اس کو تقزیب کرنے والے بن رہے ہو اس کا انکار کر رہے ہو اس کتاب کے ساتھ جو آخری میں تم آخری نبی پیش کر رہے چیک کریں ہم اور آپ سب لوگ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن مزید پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق زندگی کو ڈھال موسیقی